اسلام علیکم ناظرین صاحبہ 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 تعالی صاحبہ ایک تو پہلے یہ بتائیے گا اب ہمارے سامنے دو دل خراشوا کے منظر آم پہ آئے جس میں ایک سیشن جاج اور ان کی جو بیگم ہیں انہوں نے ایک بچی جو ان کی گھریلو ملازمہ تھی اس پہ تشدد کیا وہ کیس بڑا ہائی لائٹ ہوا اس کے علاوہ دوسرا کیس ہم نے سندھ میں دیکھا جس میں ایک بڑیرے نے ایک بچی جو گھر ملازمہ تھی اور کافی ساری پر ملازمہ وہاں سے نکلی جو ان کے پر تشدد کیا جاتا رہا جن سے زیادتی بھی ثابت ہو گئی جو ان کی ریپورٹ نکلی گیا ہی بعد میں جو ہی بلکل فرینزک ورہا جو کیا گیا اس کے بعد آپ ان سارے واقعاتوں کہہ دیکھتی ہیں اور اس کا صدب آپ کیسے کیا جا سکتا ہے ان واقعات بڑی بدقسمت ہی ہے ہماری معاشرتی جو صورتحال ہے اس میں اس قسم کے بچیوں اور بچوں کے ساتھ باقعات جو ہیں یہ بڑے دل خراش ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا اور میری پارٹی کی قیادت نے میرے پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے جو ہے دو ہزار چودہ میں چئر پرسن نومینٹ کیا چائل پروٹیکشن بیورو کا تو میرے لیے بڑا وہ ایک سمجھنے کے چیلنگ جنگ جوب تھی اور میں نہیں سمجھ دی تھی کہ اس میں اتنا مجھے گھس کے کام کرنا پڑے گا تو وہ جب میں نے چائل پروٹیکشن بیورو کا چارج ٹیک آور کیا تو میں حیران ہو گئی کہ اس میں اتنے چیلنگز ہیں بچوں کو سیکیور کرنے کے لیے کہ میں کس طرح سے پورا اتروں گی تو یہ جو رزوانہ بھلا واقعہ ہے اور جو سندھ کے ایک بڑیرے نے پیر نے اس بچی کے ساتھ جو واقعہ کیا میں سمجھ دیوں کہ اس طرح کے بے شمار واقعہ ڈیلی بیسنس پہ ہو رہے ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے اور رپورٹ نہ ہونے کی وجہ بے شمار ہیں اب چونکہ الحمدللہ ہمارے ملک میں میڈیا آزاد ہے سوشل میڈیا ہمارا کافی امپروف کر گیا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی واقعہ جو ہے رپورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے حکومتیں بھی اس کے اوپر سرگر میں عمل ہوتی ہیں تو میں اس قسم کے بے شمار واقعات کو جو ہے میں نے دو ہزار چودہ سے پکڑنا شروع کیا اس سے پہلے یقیناً پولیس اس کے اوپر کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا تھا تو ایکشن لیتی تھی مگر چونکہ بچے ہمارے ملک کا اور ہمارے مستقبل کا ایک بہترین احساس ہیں اور ان کا مستقبل جو ہے گھروں کے اندر جو ہے وہ غلامی یا قید نہیں ہے میں سمجھتی ہوں ہر گھر کے اندر ایک بچہ ہے اور جو غلام ہے اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو یہ میں اپنے تجربے سے بات کر رہی ہوں اس کے اوپر سوشل سنسٹائزیشن اور اس کے اوپر قانون کی گرفت اور سٹیٹ کی گرفت جو ہے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اور سب سے ضروری نکوی صاحب اس کے اوپر بات یہ ہے کہ جو ڈشری عدلیہ اس کے اوپر ایسی سنگین جو ہے معاملات کے اوپر جو سزائیں دے قانون کے مطابق کہ آئندہ کسی کی جورت نہ ہو خواہ وہ جج ہے خواہ وہ پیر ہے وہ سندھ کا وڈیرہ ہے کوئی امینے ہے کوئی وزیر ہے کوئی مشعیر ہے یا کوئی بھی پڑا لکھا طبقہ ہے اور میں نے اپنے تجربے سے نکوی صاحب یہ دیکھا ہے کہ جتنے میں نے اپنے دور میں جب میں بیورو کی شئر پرسن تھی میں نے جتنے کیسز کیپچر کیے اس سے بھی بترین جو ہے میں نے شروعات کی کیپچر کرنے کی تو وہ سارے کے سارے پڑی لکھی کیمیونٹی کے لوگ تھے کوئی ڈاکٹر تھا کوئی امینے تھا کوئی اسی طرح جیسے یہ جج صاحب ہیں تو عدلیہ کو کوئی نہ کوئی ایسی سزائیں دینی پڑیں گی جس کی وجہ سے ڈیٹورنس پیدا ہو معاشرے کے اندر اور ڈیٹورنس جب تک پیدا نہیں ہوگی سزاؤں کی وجہ سے آپ اپنے قرآن اور سنہ مبارکہ میں دیکھ لیں کہ سزاؤں کا ذکر اسی لیے ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو کہ اگر چوری کی تو اس کی سزا یہ ہوگی تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ان کے اوپر بڑا سیریس غور و فکر کرنا پڑے گا محضب معاشروں کے اندر یہ چیزیں زیب نہیں دیتی اور بالخصوص ہمیں ایک اسلامی معاشرے سے ہیں ہمارے اندر وہ محروم طبقات جو بزرگ گئے ہیں بچے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بے شمار احکامات دی ہیں کہ ان کے لیے ہر بندے کو آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے ان کے لیے حفاظت کرنی چاہیے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے عدلیہ کی ذمہ داری ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے مگر ہم ان چیزوں کو نا لے لیتے ہیں جی یہ روٹین کی بات ہے تو یہ روٹین کی چیزیں نہیں ہیں پھر جب یہ ہائلائٹ ہوتی ہیں تو اس سے ہمارا ملک بھی بدنام ہوتا ہے اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا علمیاں بھی بن جاتا ہے آپ نے سزائن دینے کی بات کی اچھا کیونکہ آپ اس کو قریب سے دیکھتے نہیں ہیں سارے واقعات کو آپ کے خیال میں ہمیں مزید لاز بنانے کی ضرورت ہے یا آپ کے خیال میں قانون موجود ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی اچھے ضرورت ہے دیکھیں قوانین بنتے بھی رہتے ہیں وقت کے اور ضرورت کے مطابق اور بنائے بھی گئے ہیں میرے دور میں میں نے پاکستان پینل کورڈ میں اوپر جو ہے نیشنل اسیمبلی نے بھی کچھ ایٹینتھ امینڈمنٹ کے بعد بھی وہاں کچھ کمانین جو ہے پی پی سی میں بنے پھر ہم نے یہاں ہمارے ایٹینتھ امینڈمنٹ آپ کافی ایکٹیو تھی ان دور ہیں مجھے یاد ہے آپ لوگ کافی لیجسٹیشن بھی لے کے آتے رہے جی میں نے کوشش کی کہ میں کچھ کمانین جو ہیں چائلڈ پرونو گرافی کے اوپر بھی میں نے انٹروڈیوز کروائے لائک وائز اسی طرح ہم نے ایفٹ کی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی سنسٹائز کر کے مہاں بھی ہمارے سردار یا صادق سپیکر تھے تو میں کوشش کرتی رہی کہ کچھ کمانین جو وقت کے اور ضرورت کے مطابق ہیں قصور والا باقیہ ان دنوں ہوا تھا چائلڈ پرونو گرافی کا بہت اس نے ہمارے ملک کی جو ہے ایک دفعہ کافی ہمیں اس کے اوپر شرمندگی کا جو ہے سامنا کرنا پڑا کہ اتنی بڑی تعداد میں چائلڈ پرونو گرافی ہوئی اس کے اوپر قانون پھر بنا اور اس کے اوپر چیزوں کو جو ہے وہ سمیٹا گیا تو قوانین تو بنتے رہتے ہیں میں چونکہ خود ایک قانون کی سٹوڈنٹ ہوں اور میں ہائی کورڈ کی ایک ادناسی وکیل بھی ہوں اور میں کورٹس کو بھی اسسٹ کرتی ہوں میں درخواست کروں گی کہ جو قوانین آپ کے قرآن و سننہ میں ہیں ہمارے آئین نے جو ہمیں راستہ دی ہے اور اس کے بعد جو ہماری قانون کی کتابیں ہیں اگر اسی کے اوپر آپ عمل کر لیں اسی کے اوپر آپ سزائیں دے دیں اسی کے اوپر آپ آگے بڑھ کے تو معاشرے میں انصاف راہم کر دیں تو نئے قوانین جب ضرورت ہوگی تب بنا لیں مگر خدا کے لیے پہلے انہی قوانین کے اوپر آپ عمل درامت کروائیے اور اس کے بعد ان کے اوپر عدلیہ سزائیں دیں کسی پریشر کے باوجود پریشر کے بغیر ان کو سزائیں دے کے نشان عبرت بنائیں تاکہ آئندہ کسی بچے کے ساتھ کسی بیٹی کے ساتھ ظلم نہ ہو آپ کی بات دلکل ٹھیک ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ اگر ایک دفعہ ان کو قرار واقعی سزائی دی جاتی ہے ان سب کو جو کلپٹس ہیں یہ چاہے وہ وڈیرہ ہو سن کا یا اگر یہ ثابت ہو گیا جیسے ہی جاجیوں کی اہلی ہیں اگر ایک دفعہ اس کو ٹیسٹ کیس بنا دیا جائے تو آگے شاید یہ ہمارے واقعات میں بھی کمی ہو سکی سبا سبا کیا آپ کو لگتا ہے ایسا جی میں نے تو پہلے بھی آپ کو یہ کہا ہے دو دفعہ کہ اگر کوئی نشان عبرت آپ کسی ایک کیس کو بنا دیں یہ جج کی اہلیہ کو بنا دیں جج صاحب کو نوکری سے فارغ کر دیں کہ جو یہ بھیانک انہوں نے کام کیا ہے اس کی سزا اگر انہیں مل جائے تو آئندہ لوگ ڈریں گے اور آئندہ یہ مثال بن جائے گی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر عدلیہ کو بڑا سنسٹائز ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے آپ سبا سبا جو بھی چائل پروٹیکشن بیورو میں عمران خان صاحب کے دور میں سارا احمد صاحب کو بنایا گیا تھا چائل پروٹیکشن بیورو کا آپ کو قریب سے دیکھتے رہی ہیں سب کوئی چائل رائٹس کی آپ ایکٹیویسٹ بھی ہیں کام بھی کرتی رہی ہیں آپ کیا آپ کے خیال میں جو چائل پروٹیکشن بیورو کی کارکرتگی ہے پہلے تین چرس حال میں کہ آپ اس سے مطمئن دیکھیں بیورو کو میک اپ کر کے اور ریوارڈز لے کے میں نہیں سمجھتی کہ بیورو کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں چونکہ میں نے اس میں کام کیا ہے یہ کام دنیا کا نہیں ہے اور جو اس وقت وہاں کام بھی کر رہے ہیں میں وہاں کے امپلائیس کو بھی یہی کہا کرتی تھی کہ یہ عام سرکاری ڈیوٹی نہیں ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی دنیا کے دکھاوے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے اللہ کو راضی ہے ان یتیموں کا ان بے بسوں کا ان لا بے سہارا بچوں کا آپ نے جو ہے قدمت کرنی ہے اور جب اللہ نے فرما دیا کہ میں خود ان لوگوں کا جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے وہ یتیم نہیں ہوتا بے سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا بڑا مضبوط ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ یتیم کے سر پہ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ آپ ہاتھ رکھو گے تو اس کے لیے اتنی نکیاں جتنی اس کے سر کے بال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ ہیں مالک ہیں ان کے لیے اللہ نے جو ہے یہ یتیمی دی تو سوچیں کہ وہ یتیم بچے جو بے سہارا ہے ان کے لیے کس طرح سے ہمیں آگے بڑھ کے کام کرنا ہے میں بیورو میں کام کر چکی ہوں میں بیورو کے معاملات کو سمجھتی ہوں میں نے دیکھا ہے ہر بندے نے پوری زندگی نہیں ایک سیٹ کے ساتھ لگے رہنا مگر وہ چیزیں جو ہمیں کر کے آئی تھی ان کو میں سمجھتی ہوں کہ مزید آگے بہتر ہونا چاہیے وقت اور حالات کے مطابق تو بچوں کے مسائل جو ہیں وہ زبانی کلامی نہیں ہوتے بچوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ماں کا دل اور ماں کا درد چاہیے وہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے کام کروانے کے لیے وہاں بچوں کے مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے ڈیفرنٹ اینگل سے بہت سارے بچے منشیات کا شکار ہیں بہت بڑے بڑے سکولوں کے اندر بچے خدا نہ خاصتہ منشیات کا شکار ہوتے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمیں داتا دربار کی سراؤنڈنگز میں بچے نظر آ رہے ہیں جو منشیات سرعام استعمال کر رہے ہیں ہمیں جنسی بیرہ روی بچوں کے اندر بڑتی بھی نظر آ رہی ہے بہت سارے بچے جو ہیں ان کو جنسی اپنی تسکین کے لیے استعمال کیا جا رہے ہیں چار پائی ہوتل ہے ماں میرے آفیسرز جاتے تھے میں ریٹ کرواتی تھی وہاں پہ پولس کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے پانچ سو روپے میں بچے دکھا دیتے تھے یہ بچے آپ کو کون سا بچہ پسند ہے تو میرے آفیسرز پھر اسی وقت پولس کو بلا کے تو ان کو آریسٹ کرواتے تھے پھر ہم عدالتوں تک جاتے تھے تو اتنے وہاں بے شمار ایشوز ہیں ان بچوں کو آپ اپنے یہاں سے گھر سے نکلیں آیاں سڑک پہ ان کو اٹھا کے بیورو میں لے جانے سے ان کا مسئلہ حال نہیں ہوتا ان کے پیسے کیا ہے کوئی مافیا ہے ان کے ماں باپ ہیں بچے سیکشوال آئیوز ہو رہے ہیں ایڈکشن کے لیے یوز ہو رہے ہیں ڈرک سماغلنگ کے لیے یوز ہو رہے ہیں کس مقصد کے لیے یوز ہو رہے ہیں ان سب کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کیا مسٹرہ دیں گی سارا ہیں مسائبہ کبھی انہیں آپ سے گائیڈنس لی میں نے کھلی آفر دی تھی یہ کام چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ نیکی کا کام ہے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی بڑی بہین ہوں آپ مجھ سے پوچھیں آپ کہیں میری گائیڈنس کی ضرورت ہو تو بہرحال ان کے نظریات چونکہ پی ٹی آئی کی ہیں تو شاید انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا مگر نیکی کے کام میں آپ کے بھی بھی سپورٹ ہے اگر وہ بھی بھی آپ کی حد لیں چاہیں آپ سازر ہیں ان کے لیے دیکھیں نیک کام کرنے کے لیے آپ کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں میری گائیڈنس کی کسی غریب اور کسی اچھے مقصد کی ضرورت ہے تو اس سے بڑی میرے لیے نیکی کوئی نہیں ہوگی اچھا آپ یہ تھوڑا پولیٹی پولیٹیکل سائٹ پہ آجتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز اس سال ہوں گے اگرے سال آپ انہوں نے آ رہا ہے دیکھیں الیکشنز کی جو بات آپ کریں گے جیسے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ڈی لیمٹیشن جو حلقوں کی ہے اس کے لیے چار مہینے درکار ہیں نئی مردم شماری کے مطابق تو وہ یقیناً اب چونکہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے اور ان الیکشنز سے پہلے فیبرری تک ہمیں نظر آ رہے کہ شاید الیکشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ ہو جائیں گے اچھا دوسرے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگا یا اس میں کوئی پارٹی تو تھرڈ میجورٹی حاصل کر سکتی ہے اور اس وقت آپ کی پارٹی کا الیکشن مینیفیسٹو کے ایکنومک ریوائیول کی سب بات کریں اس وقت جیسے ہماری ایکنومی ہے مہنگائی کے حالات ہیں گریب آدمی پسٹ چکا ہے مہنگائی کے حالات ہیں تو اس وقت آپ کی پارٹی کا الیکشن مینیفیسٹو میں الیکشن منارہ کیا ہوگا دیکھیں جو چار سال پی ٹی آئی گورنمنٹ کے عمران خان صاحب نے اس ملک کو ایکنومیکلی زچ کیا ہے اور ایکنومیکلی ڈی سٹیبلائز کیا ہے وہ ہمارے ان سولہ مہینوں کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ معازنہ نہیں کر سکتے شباز شریف صاحب کی اور پی ڈی ایم کی حکومت نے کوشش کی ہے کہ ملک کو جو ہے وہ ایک آپ سری لنکا کی مثال دیتے دیتے خدا نہ خاصتہ ملک ہمارا ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بس آنانسمنٹ رہ گئی ہوگی تو اس سے دکیل کے باپس لے کے آئے ہیں ہم نے جس طرح سے اس ملک کو ایکنومیکلی تھوڑا سا سٹیبلائز کیا ہے اور کس طرح ہم نے ملک کے اندر اس سارے سسٹم کو ریوائف کرنے کی کوشش کیا ہے وہ ہمارا ہی طور تھا میاں نماز شریف کا جب سی پیک کے معاہدے ہو گئے تھے جب پنجاب میں آپ کو شباز شریف صاحب کی محنتوں کی اور بھاگ دور کی وجہ سے ہر طرف ترقی کے آپ کو جال نظر آ رہے تھے آج بھی ہم موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی ہمارے ملک کے اندر اللہ نے فسیلٹی دی میاں نماز شریف کے ویجن کے مطابق تو چار سال نے ہمارے ملک کو چالیس سال پیچھے دکیل دیا ہے اب دوبارہ ایک نئی ایفٹ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے ملک کو بہتر حالت کی طرف لانے کے لیے عمران خان نے ہماری فورن پالیسی کا خانہ خراب کر دیا تھا آپ کی فورن پالیسی زیرو ہو گئی تھی آپ کے اپنے دوست آپ سے دور ہو گئے تھے چائنہ کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور یہ صاحب دھرنا دے کے ماں بیٹھے ہوئے تھے جب چائنہ کا پریزیڈنٹ آتا ہے تو آپ کے ساتھ آپ کی ایک تو درینہ دوستی ہے دوسرا آپ کے ملک کے اندر ایک خوشحالی اور ایک نئے معایدے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے کسی برادر اسلامی ملک تھے یا آپ کے ہم سایہ ممالک تھے آپ کی فورن پالیسی نے آپ کو بہت دھچکا دیا ہے تو اب انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نئے آنے والے الیکشنز میں عوام کو سنسٹائز کریں عوام کو بتائیں اور انشاءاللہ ہمارا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور عوام کے وہ مقبول ترین لیڈر ہیں وہ اس لیے مقبول ہیں کہ انہوں نے ملک کے اندر ایک معاشی اصلاحی نظام متعارف کرایا تھا اور انہوں نے سی پیک جیسے معاہدے کیے تھے اور اگر سی پیک ہمارا اسی پیس کے ساتھ چلتا تو آج ملک اس طرح بدھالی میں نہ آتا نہ بجلی کے بل بڑھتے نہ آپ کے ملک میں ڈالر کی قیمت بڑھتی نہ آپ کی جو ہے روپے کی قیمت اور قدر کم ہوتی تو انشاءاللہ امید ہے کہ نئے الیکشنز میں پی ایم ایل این جو ہے اپنی واضح اکثریت کو برقرار رکھے گی ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب آنے والے ہیں ہم دیٹس مختلف سنتے رہے ہیں تو آج آپ ہمیں ڈیٹی بتا دیں کہ کب تک آ رہے ہیں اور کیا الیکشن کیمپین کو وہی آ کے لیٹ کریں گی جی انشاءاللہ امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چونکہ اکٹوبر کے میڈ میں فیصلہ ہوا ہے ہماری قیادت وہاں بیٹھی ہے انگلینڈ میں بات ہوئی ہے اور سپٹمبر میں متوقع تھے مگر اب اکٹوبر میں ان کی آمد متوقع ہے اور اس کی انشاءاللہ پارٹی کو بھی ادایات مل گئی ہیں تیاریوں کی کہ وہ اپنی تیاریاں شروع کریں اور سب سے بڑھ کے کیونکہ الیکشن کا سیزن ہے تو میاں نواز شریف آئیں گے تو الیکشن کیمپین کو وہ انشاءاللہ لے کے لیٹ کریں گے یہ بتائی ہے کہ وہ جس کالیفکیشن جو ان کی ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا اور وہ خود بھی الیکشن پارٹی سپیٹ کریں گے یا وہ نہیں کریں گے تو کیا پی ایم کی کینڈیٹ اگر آپ کی پارٹی آجاتی ہے دوبارہ اجدار میں تو پی ایم کے کینڈیٹ ان کی بیٹی ہوں گی یا ان کے چھوٹے بھائی ہوں گے دیکھیں یہ پارٹی فیصلہ کرے گی پارٹی کیادت فیصلہ کرے گی اس پارے میں کوئی مشابرت بگرہ ہوئی ہے ابھی کیونکہ یہ ابھی فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشنز میں جانا کیسے ہے میاں صاحب کی آمد کے بعد الیکشنز کی کیمپین کے بعد انشاءاللہ میاں صاحب کی متوقع وزیراعظم کی نامزدگی ہم دیکھ رہے ہیں تو آگے جو ملک کے لیے بہتر ہوگا اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ آگے پلان کیا جائے گا اور جہاں تک میاں صاحب کی سزاؤں کا تعلق ہے تو ان کو ریلیف انشاءاللہ ملے گا جس طرح سے عدلیہ نے ان کو سزاؤں میں پابند کیا اور قید کیا اور جو مریم بی بی کے ساتھ ہوا ہماری مسلم ریک کی قیادت کے ساتھ ہوا خواجہ ساد رفیق صاحب کے ساتھ ہوا حمزہ صاحب کے ساتھ ہوا مریم بی بی خود گئی جیل میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری ریکارڈ کے اوپر ہیں تو یہ جو نائنصافیاں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ دور کروائی جائیں گی دوسری کی اقترائی کا سبا سبا کیا آپ کی پارٹی جو پنجاب کی حد تک جو پی ڈی ایم میں آپ کے پارٹنرز تھے جس میں پی پرس پارٹی وہ ساؤھ پنجاب میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا پی ایم ایل کیو ہے جس میں یہ شجاہ صاحب والا جو ونگ شجاہ صاحب واسی ہے ان سے یا آئی پی پی سے آپ لوگ کوئی سیٹ اڈجسمنٹ کر سکتے ہیں یا یہ بار ڈسکس ہوئی ہے دیکھیں ابھی یہ پیر پری مچور ہیں ساری چیزیں جب الیکشنز اناؤنس ہوں گے جی جی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لی بہت ساری سیٹ اڈجسمنٹس کے اوپر بھی الیکشن لڑتی رہی ہے ہم جو مات اسلامی کے ساتھ بھی سیٹ اڈجسمنٹس کے اوپر لیاقت ولوچ کا الیکشن مجھے یاد ہے میں نے خود لڑا ہوئے وہاں ہماری سیٹ اڈجسمنٹ تھی لائکوائز اب استحقام پارٹی ہے یا شجاہ صاحب کی پارٹی ہے تو انشاءاللہ رات کی حد تک کیونکہ شاہد وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کے بیٹے جہاں سے کنٹیسٹ کریں دو یا تاریخ ٹیما صاحبہ کم سے کم وہ جو ان کے مین کینڈریٹس ہیں وہ جو ان کے مین بندے الیکٹیبز ہیں کم سے کم اس پہ تو چاہیں گے شاہد انشاءاللہ دیکھیں ہمارے جو الائنس ہو گئے وہ الائنس ہمارے جو ہے ان کے لیے سیٹ اڈجسمنٹ اور ہماری پارٹی ان کے لیے بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ ہم مما پہ مشترکہ طور پر الیکشن لڑیں گے اور دوسرے یہ بتائیے گا کہ اب دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ فیوچر میں پولیٹیشنز آ رہے ہیں جیسا بلاد بھٹو زداری صاحب جو ہیں وہ فوران مسٹر تھے مریم نواز کو میں دیکھا وہ نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں وہ بڑے اچھے طریقے سے جلسوں میں پارٹی کو لیڈ کرتی رہی کراؤڈ پودر کے طور پر جہاں میاں نواز شریف صاحب نے حکومت سمال دیوی تھی وہیں پارٹی کا جو عوضہ تھا وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پاس تھا وہ کافی اچھے میں موبیلائز کرنے کوئیش کرتی رہی اسی طرح اگر ہم اور ینگسٹر میں دیکھیں تو چاہر شریف صاحب ہے اور ان کے دونوں بیٹے صاحب زیادے آگئے ہیں وہ در پیلیزائی صاحب کے بیٹے جمعہ سلائی صاحب بھی آگئے ہیں آپ کو آگے فیوچر میں پولیٹکس میں ہی جو ینگسٹر ہیں ان میں سے کس کا کردار زیادہ اہم نظر آ رہے ہیں حمزہ شباز بھی ہیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میری پارٹی کی جو نوجوان کے عادت ہے حمزہ صاحب ہو گئے مریم بی بی ہو گئیں اسی طرح اور ہمارے باقی یوت کے لوگ ہو گئے یہ کسی وراثت کے اوپر نہیں آئے نواز شریف یا شباز شریف کی اولاد کے طور پر نہیں آئے یہ پارٹی کے ممبر ہیں پہلے اور پھر انہوں نے خود کام کیا آپ کہنا کا مقصد ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے چیف کیا ہے جو ادھا ان کو ملا وہ انہوں نے اپنی محنت سے چیف کی انہوں نے اپنی محنت بہت کی ہے دن رات انہوں نے محنت کی ہے اور پارٹی کو انہوں نے عوام کے اندر زندہ رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے لائکوائز حمزہ صاحب بھی ایک ورکر ہیں پارٹی کے اور الحمدللہ انہوں نے بھی اپنی محنت کے ساتھ جو ہے یہ اپنا ایک مقام جو ہے پارٹی کے اندر بنایا ہے تو اس لیے سارے یہاں پارٹی کے ممبرز ہیں اور جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں تو یہ انرجیٹک لیڈرز ہیں ہمارے اور انشاءاللہ تعالی یہ اپنی وراثت کی بجائے اپنی محنت سے لیڈرشپ تک کالٹیز کے حد وجہ سے پہنچے ہیں آپ کے شاہروں کو ادھے ملنے میں جو ملتے رہے ہیں اس میں وراثت کوئی تعلق نہیں کیا اپنی محنت سے لیڈرشپ کیا اپنی محنت سے کیا چلیں تینکیو سو مچ فوری ٹائم سہبا صاحبہ نیکسٹ انٹریوی ناظرین دکلی افتے پھر حاضر ہوں گے کسی اور پولٹیشن کے ساتھ تب تک کہیں مجھا دیجئے تینکیو